بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر سکس جس کا نام ہے کونک سیکشنز اور کونک سیکشنز میں ہم ایک نیا ٹاپک یہاں پر سٹارٹ کریں گے یعنی کہ کونک کی ایک نئی شیپ کو ڈسکنس کریں گے جس کو کہا جاتا ہے ایلپس ایلپس کیا ہے یہ ہم نے پیرا بلا کے جب انٹرڈکٹری لیکچر میں بھی تھوڑا سا ڈسکس کیا تھا اس کے بارے میں میں دوبارہ سے یہاں پہ جو ہے ڈیٹیل میں اب یہاں پہ ڈسکس کروں گا کہ دیکھیں ہم نے جب دیکھا تھا کہ پی ایم آور یا پی ایف آور پی ایم یہ ڈسٹنسز کی جو ریشو تھی ٹھیک ہے وہ ایکل ٹو ای ہم نے لی تھی ٹھیک ہے یہ ایف کیا ہے ایف ہم کہتے ہیں ایف جو ہے وہ فوکس پوائنٹ ہے ایف جو ہے وہ کیا ہے فوکس پوائنٹ ہے فوکس پوائنٹ اور پی ایم کیا چیز ہے پی ایم جو ڈسٹنس ہے بلکہ پہلے میں پی کو ڈیفائن کر دوں پی جو ہے وہ ایک پوائنٹ ہے کوئی بھی ایک پوائنٹ ہے ٹھیک ہے جس کے کوائنٹس آپ رینڈم لی لے لیتے ہیں تو جو اس کنڈیشن کو یعنی کہ اس کنڈیشن کو سیڈسفائی کرتا ہو ٹھیک ہے ویسے وہ پوائنٹس ہیں مطلب ای ایکل ٹو ای اگر آج ہے ان کی ریشو تو پی ایسے پوائنٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لے لیتے ہیں کہ پوائنٹس آن کرو پوائنٹ آن کرو میں اس کو کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ تو پی ایف جو ہے وہ ڈسٹنس بٹوین پی اینڈ ایف ہو گیا اور پی ایم کیا چیز ہے پی ایم جو ہے وہ ڈسٹنس بٹوین ڈسٹنس ڈسٹنس بٹوین پوائنٹ پی ڈسٹنس بٹوین پوائنٹ پی پوائنٹ پی ڈسٹنس بٹوینڈ ای μια معرصص ڈسٹنس بٹوین پوائنٹ چیز ہیں سفی Economics ڈسٹنس بٹوین مدر چیز ڈسٹنس بٹوین پوائنٹ یا چلیں ہم کہہ دیتے ہیں Not Containing F ٹھیک ہے L ایسی لائن ہے فکس لائن ہے جس کے اوپر F یا فوکس پوائنٹ جو ہے وہ لائنہ کر رہا ہو ٹھیک ہے تو پی ایم کیا ہو گیا پھر ایسی L لائن اور پی پوائنٹ کے درمیان کا دسٹنس پی ایم کے لائے گا ٹھیک ہے اور یہ ریشو اگر ایکل ٹو ای ہے اور ای کے بارے میں ہم کیا کہا تھا ہم نے کہا تھا کہ ای جو ہے وہ ایکسینٹری سٹی اس کو کہا جاتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں لکھ بھی دیتا ہوں ایکسینٹری سٹی اس کو بولا جاتا ہے اچھا تو یہ ای کی ویلیو ہم نے پیرابولا کی ایک کیس میں کیا کہا تھا اس ایکل ٹو ون ہوگی ٹھیک ہے فار پیرابولا مطلب کہ ان کی ریشو اس ایکل ٹو ون ہوگی یعنی کہ پی ایف ڈسٹنس اور پی ایم کے ایکل ہوگا پیرابولا کے کیس میں لیکن ابھی ہم ایلپس کو ڈسکس کر رہے ہیں تو ایلپس کے کیس میں یہ ہے کہ ای جو ہے وہ لیس تن ون ہونی چاہیے اور گریٹر تن زیرو یعنی کہ زیرو سے لے کر ون کے درمیان میں کوئی بھی ویلیو ہو سکتی ہے اگر یہ ای کی اس کے درمیان میں کوئی ویلیو آتی ہے اس رینج میں ویلیو آتی ہے تو پھر پی ایسے پوائنٹس ٹھیک ہے پی جو ہے وہ کیا ہے ایسے پوائنٹس پلین میں ایکس وائی پلین میں سپوز میں کہتا ہوں یہ ایکس وائی پلین ہے ٹھیک ہے اس پلین میں سب کے سب ایسے پوائنٹس جو اس کنڈیشن کو سیڈسفائے کر جاتے ہیں کہ پی ایف اور پی ایم کا ڈسٹنس جو ہے ان کی ریشو اگر لی جائے زیرو سے ون کے درمیان میں آ جاتی ہے تو وہ سارے پوائنٹس مل کر الپس بناتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہاں پر ایک پوائنٹ لائے کر رہا ہے پی پوائنٹ جس کے کوائنٹس کوئی بھی ہیں آر بیٹری ڈی ہم لے لیتے ہیں تو اس کنڈیشن کو اگر سیڈسفائے کر جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ ایلپس کا پوائنٹ ہے ٹھیک ہے تو ایلپس کی کرو کے اوپر لائے کر رہا ہے اسی طرح سے یہاں پر ایک پوائنٹ ہے یا ڈیفرنٹ پوائنٹس آپ نے ذرا مائنڈ میں رکھنی ہے اچھا اس لائن کو میں نے جو ہے یہ نہیں بتایا کہ اس کو ڈیریکٹر کہتے ہیں یہ ہم نے دیکھا تھا پیراولا کے کیس میں ہوئی ٹھیک ہے تو یہ فکس لائن اس کیس میں بھی ہوتی ہے اچھا اب تھوڑا سا ہم جو ہے ایلپس کی سٹینڈر فارم کی طرف آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میں سب سے پہلے ایکس وائی ایکسز جو ہے یہاں پر ڈراؤ کر لیتا ہوں ایکس وائی پلین بنا لیتا ہوں یہ ہمارے پاس ایک ورڈیکل لائن ہے ٹھیک ہے تو اس لائن کو ہم کہیں گے یہ وائی ایکسز ہے یہ کیا ہے یہ وائی ایکسز ہے وائی پوزٹیو اینڈ وائی ڈیش اچھا اس کے علاوہ ایک ہم جو ہے ایک ہوریجنٹل لائن بھی بنا لیتے ہیں اس طرح سے ٹھیک ہے یہ ایک ہوریجنٹل لائن ہے اس کو بھی میں سٹریٹ اور ہوریجنٹل کر لیتا ہوں تاکہ ہمارے پاس ایک ایکس وائی پلین آجے یہ دیکھیں ہمارے پاس جو ہے ایک ایکس وائی پلین آ چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو چلے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہ ایکس ایکسز ہے ٹھیک ہے اور یہ وائی ایکسز ہے یہ اریجن پوائنٹ ہے اس کو ہم او کہہ دیتے ہیں اس کے علاوہ آپ دیکھیں ایلپس میں کیا کیا چیزیں شامل ہوں گی وہ یہاں پر میں ڈسکس کرتا ہوں سپوس میں کہتا ہوں یہاں پر فوکس پوائنٹ کی ہم نے بات کی تھی شروع میں تو فوکس پوائنٹ یہاں پر لائے کر رہے میں کہتا ہوں کہ فوکس پوائنٹ اگر یہاں پر لائے کر رہے تو اس کے کوارڈنیٹس میں سپوس لے لاتا ہوں مائنس سی کومہ زیرو حالانکہ یہاں پر جو ہے پوزیٹیو سائیڈ پر ایکس کوارڈنیٹ نیگڈیو نہیں ہونے چاہیے لیکن میں سپوس کر رہا ہوں کہ یہ ہمارے پر مائنس سی کومہ زیرو اس کے کوارڈنیٹس ہیں فوکس پوائنٹ کے اس کے بعد جو ہے میں کہتا ہوں کہ یہ بلکہ ہم اس کو کہتا ہوں یہ اور ہم لیتے ہی نہیں ہے یہ لائن ٹھیک ہے ورٹیکل لائن لیتے ہی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر پھر وہ ہو جاتا ہے کہ یہ لائن جو ہے اس کے کوارڈنیٹس یہ نیگڈیو کیوں ہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں بس یہ لائے کر رہا ہے یہاں پر نیگڈیو ایکسس یعنی کہ اوریجن سے لیفٹ سائیڈ پر لائے کر رہا ہے ٹھیک ہے ہم اس طرح سے لے لیتے ہیں تو اب تو وہ نہیں ہے کہ یہ نیگڈیو کیوں ہیں اچھا اب ایک اور میں لائن یہاں پر دراؤ کروں گا ٹھیک ہے یہ وائی ایکسس نہیں ہوگا بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا لہدہ سے ہم دراؤ کر کے اس کو سٹریٹ کر لیتے ہیں پہلے اور ورٹیکل کر لیتے ہیں اس طرح سے میں یہ لائن ڈراؤ کر رہا ہوں اور ورٹیکل لائن ہے اب یہ لائن جو ہے ہم کہہ دیتے ہیں اس کی ایکویجن ہے ایکسس ایکل ٹو مائنس سی اوور ای سکیر یہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اس کی ایکویجن ہے اس یعنی کہ ورٹیکل لائن کی ابھی میں اس کو وائ ایکسس نہیں کھا ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ ایک پوائنٹ یہاں پر لائے کر رہا ہے یہ پوائنٹ ہے میں کہتا ہوں کہ یہ پوائنٹ اس کا نام ہے پی پوائنٹ ہم رکھ لیتے ہیں کوئی بھی پوائنٹ آپ لے سکتے ہیں کسی بھی لوکیشن پر تو اس کے کوارڈنیٹس جو ہیں وہ ہم سپوس کر لیتے ہیں ایکس کامو وائے ہیں اچھا سب سے پہلے ہم نے کیا کیا ایکس ایکسس ڈراؤ کیا اس کے اوپر ایک فوکس پوائنٹ لے لیا اس کے کوارڈنیٹس ہم نے مائنس سی اور زیرو رکھ لیا اس کے بعد ایک اور میں نے ورٹیکل لائن ڈراؤ کی ہے اور اس کی ایکویجن میں نے لکھی ایکس ایکل ٹو مائنس سی اور ای سکیر اس کے علاوہ ایک پوائنٹ میں نے لیا اس پلین میں جس کے کوارڈنیٹس میں نے ایکس اور وائے کہہ دیا اب اس پوائنٹ پی کو میں جوائن کرتا ہوں فوکس کے ساتھ ایف پوائنٹ کے ساتھ اس طرح سے جوائن کرتا ہوں اس کے علاوہ یہ سٹیٹ ہونا چاہیے ابھی یہاں پر تو میں اس سٹیٹ نہیں بنا اس کے علاوہ یہ جو ہے مطلب یہ پرپینڈکل آپ پی سے ڈراؤ کریں گے جو کہ اس لائن کے اوپر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اور اس لائن کے اوپر جو ہے ایم پوائنٹ پر آ کے اس کو انٹرسیکٹ کرے گا ٹھیک ہے اس ورٹیکل لائن کو ایم پوائنٹ پر آ کے انٹرسیکٹ کرے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر دیکھا کہ ایک فوکس پوائنٹ ہے ایک پوائنٹ ہم نے خود سے لیا ایک ہم نے ایکس ایکل ٹو ایک لائن لی ہے ٹھیک ہے جس کو ہم کہیں گے یہ ڈائریکٹرکس لائن ہے ٹھیک ہے اس لائن کو میں کہتا ہوں یہ ڈائریکٹرکس لائن ہے ٹھیک ہے جس کی ایکویشن کہ ایکس ایکل ٹو مائنس سی اوور ای سوکیر ہے اچھا تو ایکسنٹریسٹی جو ہے اس کی کنڈیشن یہاں پر ہونی چاہیے کہ ای جو ہے ای کی ویلیو لیس دن ون اینڈ گریٹر دن زیرو ہے ٹھیک ہے یہ یہاں پر سیٹسفائے ہونے ہی ہونی چاہیے وہ کس طرح سیٹسفائے ہوگی آپ دیکھیں پی پوائنٹ ہے اور یہ ایک لائن ہے ایکس ایکل ٹو مائنس سی اوور ای سوکیر ٹھیک ہے ان دونوں کے درمیان جو پرپینڈکولر ڈسٹنس ہے وہ کیا بن رہا ہے پی ایم بن رہا ہے یہ پی ایم ڈسٹنس بن رہا ہے جو کہ ایکل آئے گا اگر آپ فارمولا اپلائے کریں ٹھیک ہے اور اس کا جو ہے مذہب فائنڈ ڈوٹ کر لیں ایک پوائنٹ اور اس لائن کے درمیان پر پرپینڈکولر ڈسٹنس تو آپ کے پاس جو ریزلٹ میں آئے گا ایکس پلس سی اوور ای سوکیر آئے گا پی ایم ڈسٹنس ٹھیک ہے تو اور پی ایف جو ہے پوائنٹ پی اور ایف کے درمیان کا ڈسٹنس ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی ہم فائنڈ ڈ کر لیتے ہیں پی ایف ڈسٹنس جو ہے وہ کس کے ایکل آئے گا ان دونوں کے درمیان ڈسٹنس فارمولا آپ اپلائے کریں گے تو آپ کے پاس آئے گا ایکس پلس سی کا سکیر پلس وائی کا سکیر وائی منس زیرو کا سکیر تو وائی سکیری بن جاتا ہے ٹھیک ہے اس کا سکیر روٹ پی ایف ڈسٹنس بھی آ چکا ہے پی پوائنٹ اور لائن جو ہے اس کا نام ہم L رکھ لیتے ہیں لائن L کے درمیان جو پی ایف ڈسٹنس ہے اور پی ایف ڈسٹنس جو ہے وہ ہے پی پوائنٹ اور فوکس پوائنٹ کے درمیان کا ڈسٹنس ٹھیک ہے یہ ہم نے دونوں فائنڈ ڈ کر لیے اب ہم نے ایلپس کے لیے شروع میں جو دیکھیا کنڈیشن کے پی ایف ڈسٹنس یا پی ایم جو ہے پی ایف ڈسٹنس اور پی ایم ڈسٹنس ان کی ریشو لی جائے تو یہ ای کے ایکوال ہوتی ہے ٹھیک ہے اور ای کی کنڈیشن میں نے شروع میں لکھی ہے کہ یہ زیرو سے لے کر ون تک کی اس کی رینج ہے اچھا اب اگر میں اس کو ایکویجن کی فارم میں جانے کہ تھوڑا سا سمپلیفائی کروں تو پی ایف ڈسٹنس آ جاتا ہے ای انٹو پی ایم ٹھیک ہے یہ بن جاتا ہے ہمارے پاس تو اب یہاں سے آپ دیکھیں کہ پی ایف اس میں آپ اس کی ویلیو پٹ کرتے ہیں پی ایف کی جو ہم نے فائنڈوٹ کی ہے وہ ہم لکھتے ہیں ایکس پلس سی کا ہول سکیئر پلس وائی کا سکیئر اور اس کے اوپر ہول سکیئر روٹ اس ایکوال ٹھیک ہے ای انٹو پی ایم پی ایم جو ہے ایکس پلس ایکس پلس سی اوور ای سکیئر ہے ٹھیک ہے تو اس کو اب آگے ہم ہم سالو کر لیتے ہیں مزید جو ہے دونوں سائٹ پہ سکیئر لیں گے ٹھیک ہے تاکہ یہ اس کا سکیئر روٹ ختم ہو جائے ایکس پلس سی کا سکیئر پلس وائی کا سکیئر اس ایکل ٹو ای سکیئر انٹو ایکس پلس سی اوور ای سکیئر کا ہول سکیئر ٹھیک ہے یہ ہم نے جو ہے اس کا ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ کو ڈسٹنس فارم روٹ کیا اور اس کو آپس میں ایکو رکھا اس کنڈیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں کہ اس ایکویشن کو سالو کر رہے ہیں تو اس کو مزید میں کس طرح سالو کر سکتا ہوں کہ یہ ہول سکیئر کا فارمولا میں اوپن کروں گا ایکس سکیئر پلس ٹو سی ایکس پلس سی سکیئر یہ میں ہول سکیئر اوپن کیا پلس وائی سکیئر ایس ایس ایکل ٹو اب یہ ای سکیئر جو ہے پہلے اس کا سکیئر اوپن ہوگا اس کے بعد ای سکیئر اس کے ساتھ ملٹیپلئя ہو جائے گا تو یہ بن جائے گا ای سکیئر ایکس سکیئر پلس ٹو سی سکیئر اوپن کس سکیئر اوپن ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم مزید اس کو کس طرح سولو کر سکتے کہ میں کہتا ہوں کہ ایک یہ ٹرم ہے x سکیر والی ایک یہ ٹرم ہے x سکیر والی ان کو میں ایک ساتھ میں لکھ لیتا ہوں x سکیر مائنس e سکیر x سکیر ٹھیک ہے پلس y سکیر بھی یہاں پر میں لیا یہی پریندل دیتا ہوں اس کے رواہ x والی ٹرمز جو ہیں وہ میں ایسا کرتا ہوں کہ 2cx ہے اور یہ بھی 2cx ہے یہ دونوں سیم ہیں اگر اس کو میں left side پہ لاؤں گا تو یہ negative ہو جائے گا اور cancel out ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ ایک constant کو میں right side پہ لے جاتا ہوں یہ بن جائے گا is equal to c سکیر بلکہ یہاں پر positive ہے تو یہاں پر آکے negative ہو جائے گا minus c سکیر ٹھیک ہے یا پھر آپ اسے کہہ سکتے ہیں چلیں minus c سکیر کیجئے گا ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس کو میں بعد میں لکھتا ہوں c سکیر over e سکیر جو already یہاں پر مجود ہے اس کو ہم لکھ لیتے ہیں minus c سکیر ٹھیک ہے اس طرح سے ہم کر لیتے ہیں اب ان دونوں میں جو ہے x سکیر common آ رہا ہے میں نے اس لئے ان کو ساتھ میں رکھا one minus e سکیر plus y سکیر is equal to اب اس کو آپ lcm لے کر بھی solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یا پھر آپ اس طرح کر رہے ہیں کہ c سکیر over e سکیر جو ہے ان میں سے common لے لیں تو یہ آپ کو بس one minus one minus e سکیر بن جائے گا ٹھیک ہے c سکیر over e سکیر بنے common لے لیا اچھے اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ اس e سکیر کو میں اس e سکیر کے ساتھ ہم کیا کر سکتے ہیں اس e سکیر کے ساتھ ابھی ہم کچھ نہیں کریں گے کیونکہ c over e جو ہے ہم ایسا کرتے ہیں کہ suppose کر لیتے ہیں اچھلے میں different color سے suppose کرتا ہوں کہ suppose suppose یا let کر لیں آپ c over e is equal to a کے equal آپ suppose کر لیں ٹھیک ہے تو c over e کو اگر آپ a suppose کریں گے تو یہ equation کیا بن جائے گی x سکیر into one minus e سکیر plus y سکیر is equal to a سکیر into one minus e سکیر ٹھیک ہے یہ بن جائے گی یعنی کہ c سکیر over e square کے جگہ a سکیر آ جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو ہم مزید solve کریں گے اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ اس پوری term کے ساتھ دونوں سکیر دونوں سکیر ہم دیوائیڈ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا ڈیوائیڈ بوچ سکیر ٹھیک ہے اس کے ساتھ اگر ہم ڈیوائیڈ کریں a square into one minus e square کے ساتھ میں ڈیوائیڈ کر رہا ہوں a square into one minus e square اور رائیڈ سکیر بوچ سکیر into one minus e سکیر کے ساتھ ڈیوائیڈ کریں تو یہ terms آپس میں cancel out ہوگی یہ تو پوری terms cancel out ہوگی تو یہ بچ گیا x square over a square plus y square over a square into one minus e square is equal to one یہ ہمارے پر equation آئی ہے اب ہم ایک اور چیز یہاں بی اگر ہم اس کو بی کے equal اس term کو suppose کر لیں بلکہ بی سکیر کے equal آپ suppose کر لیں تو یہ کیا بن جائے گا پھر ہماری equation بن جائے گی x square over a square plus y square over b square is equal to one یہ ہمارے equation بن جاتی ہے تو اس equation کو کہا جاتا ہے یہ standard form standard form of ellipse ٹھیک ہے اس کو standard form of ellipse پولا جاتا ہے اچھا اب جو چیزیں ہم نے یہاں suppose کی ہیں وہ اپنے mind میں رکھنا ہے ایک تو یہ ہے کہ c over e is equal to a hum suppose کیا تھا اس کے علاوہ a square into one minus e square is equal to b square suppose کیا تھا ٹھیک یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ e kis equal c over a کے ٹھیک ہے یہاں سے میں چلے ہم نیچے ہی لکھ لیتے کہ ہم نے suppose کیا تھا c over e is equal to a suppose کیا تھا تو یہاں سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ e جو ہے وہ equal c over a ہے ٹھیک اس کے علاوہ ہم نے suppose کیا تھا b square is equal to a square into one minus e square یہ ہم نے suppose کیا تھا ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم اگر اس کو میں solve کرنا چاہوں ٹھیک ہے یہ ہماری supposition ہے over supposition یہ بھی ہماری supposition ہے over supposition یہ ہے ٹھیک تو اب اس کو میں اگر solve کرنا چاہوں b square is equal to کیا بن جائے a square minus a square e square ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو اب a into e یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں a into e اگر میں یہ ہی سے کہوں کہ a into e جو ہے وہ equal to c بن جاتا ہے ٹھیک تو یہ a into e یا a square into co کہہ سکتا ہوں کہ c square equal a square minus c square تو b square کس equal آ a square minus c square equal آ چک ہے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہوگی تو اس کے علاوہ آپ اس relation سے دیکھ سکتے ہیں کہ b square جو ہے کس کے بات ہے ہمارے پاس جب ہم a square میں کوئی value لیس than a کیونکہ a میں سے کچھ نکالنے کے بعد بس b آ رہا تو اس سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ a greater ہے b سے ٹھیک ہے ایک تو یہ چیز ہم یہاں سے پتہ چلتی ہے اور دوسرا جیسے کہ ہم نے کہا تھا c over e جو ہے a equal ہے ٹھیک یا پھر c فوکس پوائنٹ فوکس پوائنٹ ہم نے منس c لیا تھا منس c کومان 0 لیا تھا ٹھیک ہے تو اس سے ہمارے پس فوکس کیا بن جاتا ہے پھر فوکس پوائنٹ ہمارے پس آجاتا ہے minus a e یعنی کہ c کے جگہ a e ہم use کریں into 0 یہ ہمارے پس فوکس پوائنٹ بن جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری supposition کو use کرتے ہوئے کیونکہ c is equal to a e ہے اس کے لبعہ ہمارا جو directrix تھا اس کی equation کیا تھی directrix یہ ہے اس کی equation ہے x equal to minus c over e square ٹھیک ہے تو یہ c جو ہے e a equal ہے تو یہاں سے ہم put کریں x is equal جو a square into e square بلکہ اس کے اوپر square نہیں آئے گا یہ کیونکہ simple c ہے c joh a e equal ہے اس کو میں put کر دیا یہ e اس سے cancel out ہو جائے گا تو ہمارے پر equation بن جاتی x equal to minus a over e ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پر equation بن جاتی ہے اس کو میں کر دیتا ہماری supposition کے پر directrix equation آ چکی x equal to minus a over e ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ اگر ہم یہ points لیتے ہیں مطلب point میں لیتا ہوں a e 0 جس طرح سے ہم نے اوپر focus point کو suppose کیا تھا ٹھیک ہے focus کو میں یہ consider کرتا ہوں اور جو directrix ہے directrix directrix کی equation میں جو ہم نے اوپر find out کی ہے x equal to a over e ٹھیک ہے جو اپنی supposition کے مطابق ہے یہ اگر ہم suppose کرتے ہیں تو اس کے مطابق ہمارے پاس مطلب ہم نے focus point اوپر کیا لیا تھا ہم دیکھ لیتے ہیں figure میں ہم نیگٹیو of a e اور zero کاما zero ٹھیک ہے یہ coordinates لیے تھے اب میں positive لے رہا ہوں مطلب کہ a e zero positive a zero اس کے لابہ directrix کی equation ہم نے کیا لی ہے یہاں پر minus of a over e ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں positive values لی ہیں ٹھیک ہے اگر میں یہ values بھی لیتا ہوں ٹھیک ہے اور equation find out کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو ہمارے پاس دوبارہ سے equation جو آتی ہے وہ یہی آتی x square over a square plus y square over b square is equal positive کر لیں ٹھیک ہے یعنی sign change کر لیں پھر بھی ہمارے پاس equation same رہتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوکائی دو ہیں ٹھیک ہے دو فوکس ہیں اور دو ہی directrices ہیں تو یہاں سے ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس ellipse میں ellipse کے case میں دو فوکائی ہیں دوسرا فوکائی جو کہ positive ہے a e zero ٹھیک ہے اس کے علاوہ directrices directrices بھی دو بنتے ہیں ٹھیک ہے کون کون سے x is equal to plus minus a over e یعنی کہ positive بھی ہے اور negative بھی ہے ٹھیک آپ وہ check بھی کر سکتے ہیں positive value values جو ہیں وہ use کر کے equation اگر آپ find out کریں تو یہ چیزیں آپ نے mind میں رکھنی ہیں ٹھیک ہے تو اس کو ہم نے تھوڑی basic چیزیں یہاں پر ہم نے discuss کی ہیں ellipse کی تو next lecture میں ہم مزید اس کے بارے میں explain کریں گے